اے مفتی اقبال صاحب تھے جنہوں نے ٹوپی اتار کر شاہ جی کے ساکے میں رکھتا ہوں انہیں رکھی نہیں میں رکھ دینا اہلوں اے اہلوں اے اہلوں اے اہلوں کی طے میں وچوں پہی عزور پر نور کی روت پرواز نہیں کر گئی مل کر دروشی پڑھیں باواز بلند السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی صلاةً قاملتاً وسلم سلاماً تامن علی سیدنا ومولانا محمد اللذی تنحلو به العقد وطنفرجو به القرب وتقدہ به الحوائج وتنالو به الرغائب وحسن الخواتین وجستسق الغمام بوجہِهِ الكریم وعلى آلہی وصحبہی فی کل لمحة ونفس بعدد کل معلوم لکا یا اللہ یا اللہ یا اللہ مصطفیٰ ہو اس نام پر کیوں نہیں کہا سبحان اللہ اے عیرت ہوئیے میں نو اس نام تے تے بڑی گج وج کے سبحان اللہ آوے چند مکھڑوں تھے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تھے اکھاں دیو تارے ہو چودمیں صدیوی چکدے کسے حضور دی آل وچوں کسے ایک سید دی محبت دوزخت نیڑے نہیں جان دیں دی تو مصطفیٰ کی محبت کا عالم کیا ہوگا سمجھائیے کہ نہیں وہ نسبت کس کی ہے اے جڑیاں گلنا سنیاں نے دیگمِ سلام مفتیِ آزم فل باکستان شیر بیشاہِ اہلِ سنت گولوں اے دس سو منوں پہ نسبت کتھے ہم دی کہاں پر پہنچتی ہے نسبت کس کی یہ ہی تکالے کی تینا حضرت مائی صاحبہ نے سچے پیو دی سچی تھی ہی تھی سچے نبی دی سچی بیوی تھی سچیاں مومنہ دی سچی ماہ آج ہی میں دیکھ رہے ہیں سلطانیہ نونال سبحان اللہ بھی دیکھ رہے ہیں بھئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے عن عائشتہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن جبریلہ علیہ السلام قَالَكَلْ لَبْدُو مِشَارِقَلْ عَرْدُ وَمَغَارِبَهَا لَمْ عَرَ رَجُلًا عَبْزَلَ مِمْ مُحَمَّد وَلَمْ عَبْزَلَ بَیْتَن لَمْ عَرَ بَیْتَن عَبْزَلَ مِمْ بَیْتِ بَنِ حَاشِم کہ میرے کانوں نے مصطفیٰ سے سنا اور مصطفیٰ کو جبریل نے عرض کیا کہ جبریل کہتے ہیں مشرق مغرب شمال جنوب ساری کائنات پھر کر میں آ گیا ہوں محمد کی مثل کوئی نہیں ہے امان دی محبت آنت درکھ کیا کھو سبحان اللہ نہیں جی اور چاہیے سبحان اللہ پنچ تن پاک کا صدقہ دوسری مرتبہ بولیں سبحان اللہ تیسری مرتبہ پھر بولیں اون چون یارہ دا صدقہ بولو اون پنچ تن دا صدقہ بولو سرکار دے نال دا کوئی ہینڈ کر کے بولو درہ سرکار دے نال دا کوئی پھر درہ آئے ہاتھ تو آٹے حلن سائیں دے نال دا کوئی اکیتوں آسکتے خدا کے بندوں کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں عالیٰ حضرت بریرمی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کوئی تجھ سا کون آیا کوئی تجھ سا کون آیا حضور فرماتے ہیں انا اکرم الولین والآخرین اے دے غور کیتا جائے جی سارا مجمع غور کرے انا اکرم الولین والآخرین فرمایا مجھ سے پہلے جو گزر گئے ان میں بھی مجھ محمد کے پھلے کا کوئی نہیں اور جو قیامت تک آئیں گے ان میں بھی محمد کے پھلے کا آپ جسے حضور سے محبت ہے وہاں سوا کر دے گا حضور دے پھلے دا پھر بولو حضور دے پھلے دا سارا جگ حضور شاہ جی بندہ پرور سارا جگ بلے بلے پر مدنی مائیدیاں قدمہ دے تھلے تھلے جڑا متفق کیا بولے بھائی مدنی مائیدیاں قدمہ دے جڑا متفق کیا بولو مدنی مائیدیاں قدمہ دے مجھے اور کوئی بات آتی نہیں ہے میں اہلِ بیت کبھی ذکر بیچ میں کروں گا مگر تطبعوں میں کروں گا یہ ذہن میں رکھنا کیا کروں گا تطبعوں میں ضرور کروں گا میں پہلے میں تمہیں سمجھا تو لوں نیرہ اہلِ بیت کے لفظ میں کمال نہیں ہے اہلِ بیت کہتے ہیں عربی میں گھر والے نیری اہلِ بیت میں کمال نہیں کمال اہلِ بیت میں تب پیدا ہوتا ہے جب اہلِ بیت کی نسبت محمد سے ہوتی ہے حضرت رکھ کے بولو سبحان اللہ پھر بولو اہلِ بیت تو آپ کی بھی ہے اہلِ بیت آرے کی ہے مولی صاحب کی بھی اہلِ بیت ہے اہلِ بیتِ مصطفیٰ میرا جملہ پھر سنو جو سن سکتے ہو ایک ہے اہلِ بیتِ صدیقِ اکبر ایک ہے اہلِ بیتِ عمرِ فاروق ایک ہے اہلِ بیتِ عثمانِ غنی اکبری پھر سنو جب اہلِ بیت سب کے گھر والے کو کہتے ہیں بیت کر کو کہتے ہیں اہل والے انوادر آل مگر جب نسبت مصطفیٰ سے ہوگی تو پھر سدیق بھی پیچھے کھڑے ہوں گے عمر بھی پیچھے کھڑے ہوں گے عثمان بھی پیچھے کھڑے ہوں گے اور وہ آگے کھڑے ہوں گے جن کی نسبت مصطفیٰ کے گھر اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے پھر آپ حضور کے نام پر نہیں بولے بولنا ہے اے تو سیدنا دا مشن ہے سیدنا دا مشن کی ہے بولو وہ جو کربلا کے میدان میں چلے گئے کون سلطان اللہ علیہ کون جگرگوشہ جگرے جگرگوشہ مصطفیٰ کون گلے گلستان محمد الرسول اللہ وہ جو کربلا میں گئے وہ کس پناہ پر گئے کہ میرے نانے کا علم نیچے نہ ہو میرے نانے کا علم نیچے نہ ہو تو آپ پھر حضور کے نام پر کیوں نہ بولیں بولیں مصطفیٰ ہو اے اے مصطفیٰ ہو حضور صائی مصطفیٰ ہو مجتبہ ہو اعلیٰ حضور بریل بھی فرماتے ہیں ملک خوا سے کبریا ہو مالک حرما سوا ہو ماں سوا ہو اور کوئی کیا جانے کے کیا ہو اقلِ عالم سے برا ہو ساری زندگی اگر کوئی تقریر کرتا رہے مقرر اور ساری زندگی مصنف تصنیف کرتا رہے ساری زندگی اگر کوئی مفتی علم میں علم کی نارو یا سمندر یا دریا میں گھوتا زمی کرتا رہے ساری زندگی اگر کوئی شیخ الحدیث حدیث شریف میں سے نقاط نکال نکال کر بیان کرتا رہے ساری زندگی کوئی صوفی مراقبہ یا نکاشبہ کرتا رہے ساری زندگی کوئی عارف عربان کے نقاط کھول کھول کر بیان کرتا رہے قیامت تو آ سکتی ہے مگر مصطفیٰ کی ظلف کے قندل کی توصیف کا حق دار رہی میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں اس نکتے کو سمجھو کہ اقلِ عالم سے برا ہو کیا جانے گا کوئی اسے ہم آئیشہ برماتی ہیں حضور گھر جلوہ گھر ہوتے گھر جلوہ گھر ہوتے اپنے سرِ اقدس سے توپی نکالتے امامہ اتارتے یوں چھٹکتے اپنی ظلفوں کو فرمایا محمد کے رب کی قسم مجھے مدینہ کی پاہڑیوں سے بھی ظلف مصطفیٰ کی پہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں وَاللَّهِ الْعَظِيمِ حضرتِ حضرتِ عَنَسْبِ الْمَالَقِ فرماتے ہیں اتیابہ من پلاہیاتِ رسول اللہ فرمایا صحابہ ترہ ترہ کی اترے مصطفیٰ کو لاکر دیتے تھے قیمتی ترین اترے ہوتی مگر مجھے میرے رب کی قسم جب مصطفیٰ کو پسینہ آتا تھا تو ساری مشبویں تھلے ہوتی تھی یہ مشبو پلے پلے ہوتی تھی اُن آکھو نعرہِ رسالت اتنے ہنچی آواز میں بولیں کہ درو دیوار گھونجیں نعرہِ رسالت پر زوردہ بولو نعرہِ رسالت حضور کی مثل نبی بھی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا حضور کی مثل نبی بھی اچھا بولو میں سننا چاہنا متوارے کلم بولو حضور دی مثل نبی بھی آیا اللہ جنہاں بولے نورِ مصطفیٰ تا فرما او بولو حضور کی مثل نبی بھی رسول بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کی قسم ہے مجھے حضور نے فرمایا اولوالعظم انبیاء پانچ ہیں وہ آدم علیہ السلام ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے وہ نو علیہ السلام ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے پھر فرمایا سنو ابو عرہرہ اور آنس بن مالک دنیا تک یہ بات پہنچا دو تو سوال لاکھ میں ان پانچ کے پلے کا کوئی نہیں ان پانچوں میں مجھ محمد کے پلے کا کوئی نہیں میرے کلجے کے ٹکڑوں اور میری انگوں کے تاروں میں علی بیت کا بھی تذکرہ کروں گا پر میرا اپنا ایک رنگ ہے مجھے سکون نہیں ملتا جب تک اس کی برگاہ میں سلام نہ پیش کروں جن کے جگر کے ٹکڑے کو زہراں کہتے ہیں جن 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 کے سبب مصطفیٰ قریب نے نمازیں لمبی فرمائی ہیں میرے کلجے کے ٹکڑوں میں ادھر بھی آوں گا مگر پہلے سنیں سرکار پہ پہلے سرکار کے متعلق عقیدہ سمجھیں یہ دماغ میں رکھیں سائن کے متعلق عقیدہ ضروری ہے سمجھنا سائن کے پلے کا کوئی ہاں تجھے یق نے یق بنایا ایک بری پھر سنو اللہ جنے تو سن میری انگلہ سمجھ آسن کے نہیں تجھے یق نے یق بنایا یا رسول اللہ اللہ ہے ایک کے اللہ پھر بولو اللہ دب کے آواز ہے جی اللہ کبلہ پیر سائن غریب نواز کبلہ شاہ جی حضور بندہ پرور خالی جا اے جڑی گل مفتی صاحب کر گئے نا کہ حضور دا بھی شریف کوئی نہیں کر گئے نا اے گل آلہ حضرت بریلوی نے کی تھی ہے اے سانوہ سے آج ایس دوری سے گلنہ سمجھ بھی آمدین وہ جنہ سو سال پہلے مکا گیا گلنہ گلنہ جنہ مکا گیا ہے اس جنہ نے گل لکھی یہ آلہ حضرت بریلوی نے شاہ جی جا میں نیڑے ہو جاؤں آلہ حضرت بریلوی نے گل لکھی ہے وہ فرماتے ہیں تو ہی دے ہیں دو تو ہی دے ہیں دو ایک ہے کہ خدا کا شریف کوئی نہیں اور دوسری یہ ہے کہ مصطفیٰ کا شریف کوئی نہیں آج اے درہ کیا کھو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ اے ہی گل ہے کہ مولا علی پاک میں کسے پوچھے آکے حضور فرماتے ہیں آپ کو کہ انتا خیف الدنیا والا آخرا علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے حضور نے پڑھی ہیں گلنہ کتنیا مولا علی واسطے ہیں حضور نے مولا علی سے فرمایا حضور نے فرمایا اور ام سلمہ فرماتی ہیں حضور نے مولا سے فرمایا اے شانہ نے مولا مرتضی پاک دیا لیکن کسے بندے نے مولا مرتضی سے پوچھا کہ حضور پرنور آپ کے لئے یہ کہتے ہیں آپ بتائیں آپ حضور پرنور کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو علی پاک نے آگے سے جملہ جو فرمایا وہ سنو درے سید پر بیٹھ کر بات سننے والو مولا مرتضی نے فرمایا آنا ابھی تم میں نے عبادل مصطفیٰ میں مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ادنا غلاموں بابی زیبہ خاری حضور کے بارے میں سمجھنا پڑے گا حضور دے بارے میں حضور دے بارے چھے جاننا پیسی تو حضور دے پلے دا کوئی ابولت صحیح کوئی آلہ حضرت بریلوی شاہ جی فرماتے ہیں کہ نبی پہلے بھی آئے ہیں نبی پہلے بھی تو چشنی صاحب سننا نبی پہلے بھی ہیں آلہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں پاک کرنے کو وضو تھے اے جملے سمجھنا اے جڑا جملہ سمجھ جائے گا نا جڑا جڑا وہ دل وچ ایمان اتر جائے گا نقش ہو جائے گا آلہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سوال اک نبی پاک کرنے کو وضو تھے تو سو نماز پڑھ دے ہو آکونا الحمدللہ جڑا نہیں پڑھ دا وہ شاہ صاحب جنہ قدمہ دے صدق اللہ انہوں نمازی بنا دے حضور پیر سید سلطان اللہ علیہ سید جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ تعالی قبرو وَمَتْعَنَ اللَّهُ تَعْلَى بِفَجُوزِهِ وَبَرَّدَ اللَّهُ تَعْلَى مَسْوَاهُ اللہ سبحانہ جللہ وعلا ان کے قدموں کے صدقے ہمیں نمازی بنا دے لہے جملے سننا آپ نماز پڑھ دے ہو پہلے کیا کر دے ہو بولو نہیں سارے ہاں رل کے بولنا جتنا مرضی ہے ٹائم ہو گیا بولو تو وضو کیوں کر دے ہو پڑھنا کیوں گا تو مقصد وضو کرنا ہے یا نماز پڑھنا مقصد کیا ہے آپ کا وضو یا نماز تو مقصد جب نماز ہے تو جا کے پڑھو جب مقصد ہی نماز ہے تو جاؤ جا کر نماز پڑھو کہو گے نہیں نہیں نماز اس کی ہوتی ہے جو پہلے پاک ہو تو پاکی کے لیے وضو کرتے ہیں آمد رضا پرینی کا ملنگ فرماتا ہے سبا لاکھ پاک کرنے کو وضو تھے یا رسول اللہ تم نمازیں جاں فضا ہو ہاتھیں ہاتھ را کے آنکھو سبحان اللہ حصور اینجلی جی میں نعرہ لاندھو تو سنجواب دیا ہے نعرہ رسالت اوچہ بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تو پاک کرنے کو وضو تھے تم نمازیں جاں فضا ہو اگلی گلوی سن لاؤ اگلی گلوی اگلی مگوشنل اے جڑے کننے انہوں ہوش رہ رکھ کے سننا آگے ارشاد برماتے ہیں سب تمہارے در کے رستے سب تمہارے در کے رستے یا رسول اللہ ساریاں رامہ تیرے دروازے تک آمدیان سب تمہارے در کے رستے بارگاہ تک تم رسا ہو یہ سارے تیرے قدموں تک پہنچتے ہیں اور تُو خدا تک پہنچا تھا اس گل دے پکے ہو حضور دے نال دا دوجہ کوئی اون میں شاہ صاحبنا حضور قریب نواز ماں بھی دے وے ہیں میں ازرہ ناں کٹ لیندہ ہوا نہ اپنا لیند دیندہ ہوا نہ اپنا لیند دیندہ ہوا نہ اپنا تیریاں بنیا دا لیندہ ہم میروں بھائے ہاتھ جوڑ کے میں نوں ماف کر دیا ہے گستاغیاں ماف کر دیا ہے آپ دے بڑے دادا جی دنائیں امام حسین اے ہی گل ہے بولو بھائی سید لیڑے کوئی اور بیٹھے ہو اے ہی گل ہے سید پاک بولو مسئلہ نہ پوچھلے بھی امام حسین بولو نا اچھا بولو چلو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ منزہ انہان شریکن فی مہاں سے نہیں فجوہر الحسن فی غیر و منقہ سے می تو کوئی کہہ سکتا ہے یہ بوسیری کا شیر ہے میں کہوں گا چند مکنا ذرا بریکت پیر رکھ میں حسین پاک دی روایت پیش کرنا اے ہونے دت دت پانی دا پانی ہو لیگا سائن سائن ہیں بچے ہو سائن سرکار سرکار ہیں سرکار تُو اللہ نا اللہ نا اے سارے جڑے سائیتھے بیٹھے ہویاں اس وجہ تُو بیٹھے ہویاں کہ اِن وجودہ وِچھ نورِ مصطفیٰ ہے حضرت امام حسین فرماتے ہیں حسین ابن علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان جبریل علیہ السلام حبت عالن نبی یہ یوم وفاتہ یہ کوئی سنگی عربی وربی جاندہ ہے لفظات غور فرما لہوے امام حسین فرماتے ہیں عزرت جی، پیر جی، سائن جی، قبلہ جی، کعبہ جی سونا جی، مٹھا جی، منتھار جی یہ دس سو من پیتواڑے کاردی خبر میں دے سکنا کاردی خبر کاردہ بندہ دیندہ ہے کہلن نبی دی ہے کہ خبر ہم شکل نبی دے رہا ہے سائن فرماتے ہیں امام حسین پاک بھائی میں نبی پاک کی برگاہ میں آذر تھا اس رات جس رات حضور دا وصال ہونا ہے کیے ہونا ہے بولو بولو اب پیسی حال نہ تو کوئی سارے لہ لہنا گالہ غور کرو بھئی اس رات کو جس رات کو وصال ہونا ہے حضور کا صبح میں اپنے نانا کے پاس بیٹھا تھا بلکہ اس کے تھوڑی دیر بعد وصال ہوا فرمایا اس روز میں بیٹھا ہوا تھا اپنے نانا کے پاس رات بھی نہیں دن دن کو بیٹھا ہوا تھا تو جبریل آئے کون آئے جی بولے آئے جی انہ جبریل علیہ السلام اپنے نانا کے سلام شلام کرن تو بعد انا عرض کی تھی کیفت اجدو کا یا رسول اللہ میں تو اڈی طبیعت دا پچھنایا آپ دی طبیعت کین جے یا رسول اللہ حضور پاک نے فرمایا اجدو نی مغمومن یا جبریلو و اجدو نی مکروبا ہیک کی میں نو درد دیتے ہیک کی میں نو غم ہے تیان رکھنا تیان رکھنا زرا ہیک کی میں نو غم ہے ہیک کی میں نو انہاں پوچھے بجی کیڑا غم جی کیڑا درد دے حضور نے فرمایا امت کا غم ہے امت کا درد ہے ایک گلنہ پیانیان تو بوہ بجیا دروازہ بجیا جنہوں دروازہ بجیا جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ حاضہ ملک الموت اے اے موت دا فرشتہ انہوں درہا امام حسین کا فیصلہ سننا جی سننا درہا آذر رہنا فرمایا یہ اے موت کا فرشتہ یستازینو آلہی کا اے حضور پرنور تو آڈے کو لو اجازت پہ امانگ دا ہے بھئی جا گئے ہو سہ گئے ہو سارے بولے ہیں پھر بولو اے ذرا گل غورنل سننی ہے حضور پرنور سے کہا گیا یا رسول اللہ یہ ملک الموت فرشتہ روح قبض کرنے وستی جڑا آمدہ ہے یہ آیت وڑکل یستازینو علیکہ راوی امام حسین یہ آپ سے یا رسول اللہ اجازت مانگ رہا ہے اجازت ہے میں اندر آمان اور یہ کیوں اجازت مانگ رہا ہے چونکہ سبق پہلے سیکھ چکا ہے پہلے سبق سیکھ چکا ہے آنکھ اپنی نکلوا چکا ہے اب یہ سبق سیکھ کر تربیت پا کر آنکھ نکلوا کر رب سے دوبارہ لے کر عدب سیکھ کر اجازت مانگ رہا ہے اچھا جی اگلے جملے درہا غورنل سنے نالے حدیث شریف دے کہا یستازینو علیکہ یہ اجازت مانگ رہا ہے مستازانا علا آدمی جن قبل قابل ولا یستازینو علا آدمی جن بعد اس اسرائیل نے آپ سے پہلے کسی سے اجازت لی نہیں اور قیامت تک آپ کے بعد کسی سے اجازت لے گا بھائی علی پر شریف والے ہو جے گال سمجھا ہی یہ تاکھو سبحان اللہ پتہ نہیں کیلی گال تو ہن سمجھا ہم دی یہ جے حضور دی شان سمجھا ہم دی یہ تاکھو سبحان اللہ ادھا مطلب کیا ہوا حضور دے پلے دفر ہو رہا ہے دب کے بولو ہو رہا ہے ہاں اہلِ بیت دی بھی شان ہے چونکہ اہلِ بیت قرارِ قلبِ مصطفیٰ ہے بلکہ میں تو مفتی صاحب کی بلا پر جان میری قربان مفتی اقبال صاحب ہونا فرمایا نا سیدہ پاک کے لئے میں تو نام بھی نہیں لے سکتا ہوں نام میں نے کبھی نہیں لیا میں سر جھکا تھا ہوں سنیاں فرمایا بداتم منی بداتم منی میں صرف اتنی بات کہوں گا اگر کوئی صاحبی بھی مائی صاحبہ سے پھرتا صاحبی نہ رہتا اے شاہ جی جملے میرے سنیں اگر صاحبی بھی کوئی اہلِ بیت تو پھرتا صاحبی رہتا ہی نہیں لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ صاحبی نہ رہتا اگر اہلِ بیت سے پھرتے چونکہ حضور نے ان کو فرمایا تھا کہ جو ان کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا تو صاحبہ کی عدائت مشروط تھی اس بات پر اور وہ عدائت پا گئے چونکہ ان کے ہاتھوں میں بھی دامنے اس عدائت ہونہ کو سبحان اللہ اب میں اہلِ بیت کی طرف رکھ کر کے میں آپ کو اہلِ بیت کی شان سمجھانا چاہتا ہوں کہ صاحبہ صاحبہ پاکوں کو یہ کہا گیا اگر ادھر کوئی بھائی عربی جاننے والا ہے تو وہ مجھے بتا سکتا ہے تدلوسی کا کون سا ہے حضور نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے حصاب سے فرمایا کہ اگر تم پران اور اہلِ بیت ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اور دونوں گھٹھے ہیں جی ان کو اگر چھوڑ دوگے تو تم گمراہ ہو جاؤگے اور اگر تم انہیں پکڑ لوگے تو میرے باہد رب تمہیں عدائت پر سلامت رکھے اے تیاد رکھ میاں کو سباہناللہ یہی سبب ہے یہی وجہ ہے اب چونکہ حضور کے طفیل اہلِ بیت چونکہ حضور کا عقص ہے اہلِ بیت چونکہ حضور کا نور ہے اہلِ بیت چونکہ حضور کا خون ہے اہلِ بیت تو اب سنو اور کان کھول کے سنو میرے کلجے کے ٹکڑو اور آنکھوں کے تارو یہی سبب ہے کہ اصحاب نے پگڑی اتار کر تو امام حسن کے پاؤں پر رکھی ہے اے مفتی اقبال صاحب تھے جنہوں نے ٹوپی اتار کر شاہ جی کہا کہ میں رکھتا ہوں انہیں رکھی نہیں میں رکھ دیں اے اہلو اے اہلو اے اہلو ایک واری رکھو ایک واری میرے کلجے کے ٹکڑو اولوی کا پگڑی اتارنا یا ٹوپی اتارنا کیا مانا رکھتا ہے ابو حریرہ نے پگڑی اتار کر حضرت امام حسن کے قدموں پر رکھ دی تو امام حسن نے کہا تم صحابی ہو میرے نبی کے نانے کے کپڑا اٹاؤ انہوں نے کہا صحابی ہوں اسی لیے تو اتار کر رکھ دی ہے اون جڑا جاگ دا ہے ہاتھ اگر رکھ کے آنکھیں سوانا پھر بولو سوان اللہ پھر کہو سوان اللہ یہ کیوں کیا عادرت نے ایسا کیوں کیا پگڑی اتار کر قدموں پہ کیوں رکھی چونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے جدر حسین ہے ادھر مصطفی جدر حسین ہے ادھر پھر دب کہ بولو ادھر کیا ہے پھر بولو کیا ہے جدر حسین ہے ادھر مصطفی مقصود مصطفی پھر بولو کے بغیر نماز نہیں اور حسین کی محبت کے بغیر مصطفی کی محبت نہیں جہاں لانا چاہتا ہوں میں آپ کو اس نکتے تک میں آپ کو لانا چاہتا ہوں اس جگہ پر لانا چاہتا ہوں مقصود تو سرکار ہے مگر حضور نے صاحب صاحب دو ٹوک لفظوں میں فرمایا دو ٹوک لفظوں میں دو ٹوک لفظوں میں انزید ابن ارقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بداتا رسول اللہ حدیث میں یہ الباز نام سے ہیں وَعَلِيَّمْ وَحَسَنَمْ وَحُسَنَمْ حضور نے ان چاروں کو بلایا کہو بھئی کتنوں کو بلایا نہیں نہیں میں اثر کر سٹیٹ دیتا نہ چڑھا ہے نہ دی سجدہ دی بید بھی نہ ہوئے اتا اچھا نہ ہو جا میں تو سمبولوں مو میں چودھ رہا اچھا بولو تو سمبول تو اچھا سکدے ہو اِنہا کتنے ہیں نو بلایا پہلے آدھا نہ کیے علی پاہ دوسرے ادھا نہ کیے حسن پاک تیجھے ادھا نہ کیے حسین تچوتھی مائی صاحبہ سلام اللہ علیہہ میرا اپنا مزاج ہے بی بی صاحبہ کے نام پر نا سر چکایا کرو اگر کوئی مولوی یا کوئی فیر یا کوئی ناتخان یہ کہے مائی صاحبہ کے نام پر ہاتھ اچھار کرنا تو نہ کرنا مارے جاسو بل کو رہن کر کے نہ بولنا یہ دروازہ ہی ہنج والا نہیں ہے یہ ہنج والا ہنج کبھی زندگی میں یہ مولوی تو داد لینے کے لیے کہہ دے گا ناتخان داد لینے کے لیے کہہ دے گا تو اڈچ رہے گا ککھ نہیں کملے ہو جس قیامت پر نبی یوں کرے امتی کا عالم کیا ہوگا تقریر داد اور چیز ہے حقیقت اور چیز ہے یہ یاد رکھ لو میرے کرے کے ٹکڑو رنکھوں کے تارو تو ان چاروں کو حضور نے بلایا کبلہ چشتی صاحب بلا کر حضور نے کیا فرمایا فیصلہ یہ رسول اللہ کا فیصلہ تھا جو آپ نے ان چاروں کو بلا کر انہیں سنا کر امت میں عام فرما دیا فرمایا تم سن لو چاروں اے میری لختے جگر تو بھی سن علی تم بھی سنو حسن تم بھی سنو حسین تم بھی سنو یہ مجھ محمد کا فیصلہ ہے میری امت میں جو تمہارا ہے وہ ہمارا ہے جو تمہارا ہے مولا علی کے نام پر بھلے ہاتھ اٹھاؤ مولا علی کے نام پر ہاتھ میں نے نہیں منہ کیا ہمیں نے وہ دوسرا مسئلہ بیان کیا ہے بولو نعرہِ حیدری پنج نعرے پنج تنی سوالک نعرہِ حیدری اے بھی بڑی گل ہے سوالک نعرہ آپ کو میں ایک بات اگر اجازت جلدی سے لیتا تو سنا دو تو پھر میں سوالک آنے پاس لیتا ویلہ تھوڑا ہے شاہ جی زندگی گزر گئی ہے علماء یہ حدیث بیان کرتے ہیں حضور نے ایک سو چھتالی سے آبا روایت کر دیا حضور نے فرمایا من کنتو مولا ہو من کنتو فہازہ علیو اچھا بولو پھر بولو پھر بولو پھر بولو پھر 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 کوئی گل ہے میں بار بار کلا رہا ہے اگر کسی کی آنکھ دل کی ہے تو جاؤ جا کر شاہ صاحب کی قبر پر مراقبہ کر کے دیکھو سید کا حال کے آؤ مولا اے فترو مولا دا ذکر ہے مقصود سرکار ہے مولا نہیں دینچ رکھنا سرکار مولا کام مقصود نے حضور دی بجا تھا اے اوہ کی دن اوندے مچھے نہیں ہون دینا جڑا میں بدی منڈ اب مولا کی حالت سننا درہ پھڑو جی حضور نے فرمایا علی جہاں پھلانی جگہ تک تر گئے تو مڑ کے آنہ سی جس ٹیم تے آئے کولی ہو گئی دیر چشتی سا حضور میرے حال تکو نبی ہے غیب دھاں نبی کی یہ اچھا بولو حضور علیہ بن زید بن حرسہ راکی اکدال کی تیالانال کہ یا اللہ جس مسلمان نے میرا دل دکھایا میں انہوں ماف کر دیتا اے سواب مافیدہ امت نو دے 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 دےدے سویرِ نبی پانک نے محبل میں جو کر کے دیکھ کر فرمایا رات تین جنے میری امت نو سواب بخشی ہے اٹھ کے کھڑو جائے تو حضرت الرجاہ چھپ کر کے دبک کے بیٹھے رہے اٹھے کوئی نہ حضور نے فرمایا میں کہتا ہوں اٹھ جائے اور نہ اٹھے تیجی وری حضور نے فرمایا ادھر دیکھ کر اور آتی جنے سواب بخشی ہے امت نو اٹھ جائے نبی ہیں غیب دہاں اٹھا غیب دہاں نبی لیکن انہوں حبی علی دیکھنا حضور نے مولا مرتضی پاک کو کہیں بیجا ہو گئی دیر کیا ہو گئی جی دیر ہو گی شاہ جی شاہ جی شاہ جی گل بڑی مزیدار ہے ایک دیوچ تھوڑا جب پیسے اللہ سلسلہ بھی رکے تو میں تو ہڑے التکان تو تسا میری التکو تب اچھے پیسے پسے بھی نان کے دیو تو پھر مزیدی گل ہو گئی نہیں تو اٹھنے اٹھتے پھر مسئلہ بن جا سینا ہے گل بڑی مزیدار ہے سننی ہے تو ساں شاہ جی حضور پاک نے نبی پاک کو بیج دیا حضور دلوں کے حال جانتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے اس جبے کا رنگ پتا ہے جو قیامت کے دن اللہ آدم کو پہنائے گا آتھ اٹھتے کر کے دو میں آکھوں سبحان اللہ ویلا بڑی رحمت دا ایک واری جاگ کے آکھوں سبحان اللہ چونکہ گال میں جڑی کر رہے ہوں جاگ کے سننے حالی ہے مولا مرتضیٰ گئے حضور نبی کے عبدائیں کہ حضور نے نہیں پتا آجے تھا کیوں نہیں آئے تو آڑے کو لوں پشتا ہوں پھر بولو پھر بولو ایک لگے اتھاں اور سنا دیا حضور نے کتنا پتا ہے لگے اتھاں سنا دیا ایک بندے آنکیا کیا پی میرا پیو میرے کلوں پیسے منگ دیا حضور نے فرمایا پیو نو بلا لیا جلدی جلدی سنا دیا وہاں پیو آ گیا حضور نے فیصلہ فرما دیتا پتر نو پیج دیتا پیو نو کول با لیا غالشال مک گئی حضور نے فرما دیتا چال انو فیصلہ تو ہو گیا ہے وہ دے پیو نو آ گیا او جیڑا تو شیر ترہ چار بنائے ہوئے دل وچ او شیر تے سنا انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی قربان تھیوات انڈی شان تو مٹھل منٹھارا او شیر تے عجیب میرے آنکنان سنے تو آنو کس دس لیتا مولا مرتضی پاک جے تک نہیں آئیشہ صاحب دیر ہو گئی تھوڑی مولا مرتضی پاک نہیں آئے حضور کے کردن میں نو تکو اے دیتے بھی پھر سنگی میں نو پھپٹیاں کس دن کر کے دس دا ہے ہنج کردہ ہے تو ہنج کردہ ہے جنج بھی کردہ ہے مدینے بندے پہنچ جاندھیں تو ساندھرا میرے حضور تکنا چشنی صاحب حضور نے تکیتا میں تشبیح نہیں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں حضور مدینے تو نکل کے باہر آگے اس راہ علیہ پاسے تکڑ جس راہ تم علی میں آمڑا ہے اور حضور نے ہنج 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 اڈیاں ہوتے اے پنجیاں ہوتے اڈیاں چکلیاں تو ایسے کر کے دیکھیں تو بار بار یوں کر کے اوپر دیکھیں پھر راہ کو دیکھیں شاہ جی توجہ کرنا شاہ جی حضور شاہ جی حضور میرے آقا شاہ جی بندہ پرور میرے آقا ازرا غور کیجئے گا حضور پر نور نے ایسے کر کے دیکھ کر اوپر دیکھ کر دعا کے ہمانگی کان کھول کے سنو فرمایا اللہم لا تمدنی قبل ان توریانی علیہ یا اللہ مجھ محمد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کا چیرہ نہیں دیکھ انہوں نے بولو نعرہ اے حیدری پھر بولو نعرہ اے حیدری بس درہا عجر شاہ انہال تکن دیو میں اچھا شاہ صاحب گل مکہ یہ گلان دو کرنی ہے نبس پھر کبرا چشنی صاحب دو ہی خطاب ہے میری جان آپ کے قربان اے ساری دنیا کو لو سنیئے تسا سارے حدیث من کن تو اچھا بولو پھر بولو نہیں نہیں اجی حضرت علیہ علیہ پاس باہدی جلے آمدان تھا نو سبرت کرو میں جڑی گل کرا اس پوری دنیا میں جو کوئی مولوی کٹ دے ہوئے تو تسا میری گردن کٹ کے منارے پاکستان تلاغ دو پر پہلے گل سننے دی امت رکھو چشنی صاحب من کن تو بس جی حضرت تسا بہو میں گل کر سکا دو آئی رب دیجے بہو من کن تو مولا کیا ہے جی لاب اچھا بولو پھر بولو اوہ یراج حضرت علید ناباد چلے نا ہے پہلے سنن تلاؤ سادے ہو من کن تو مولا حضور فرمان دے نہیں جس جس طب میں مولا ہوں اے ہون تک تسا مولوی بابیاں کلو اے ہی سنے ہیں پھئی ساری امد مولا علی نے چلے ہو اے ہو تسا منٹل ہو تو ہاں نے سمجھ ہی نہیں حضور صرف امت کے مولا ہے ہاں بھائی میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں آپ کو حضور صرف امت کے مولا ہے جبرین کا مولا کون ہے وہ بولو میکایل کا مولا کون ہے اسرافیل کا مولا کون ہے اسرائل کا مولا کون ہے لو کا مولا کون ہے کلم کا مولا کون ہے عرش کا مولا کون ہے غلمان کا مولا کون ہے بھور کا مولا کون ہے ان تو ان پشتا ہوں زبا لکھ نبیت مولا کون ہے فرمایا من کن تو مولا ہو جس جس کا میں مولا ہوں اور اس اس کا علی مولا ہے ہونہ کو پنج نارے پنج تنی زبا لکھ نارا اہلِ بیت کے معاملے میں بلکل ذرا برابر بھی ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے اور صحابہ اکرام نے دس ہے پہ اہلِ بیت نہ لہنج پیار کرنا ہے بلکہ قسم ہے قرآن شریف دی میں تریاں سپاریاں دی قسم ہے انہ کے دس ہے اہلِ بیت کے ساتھ اہلِ بیت کے ساتھ اہلِ بیت کے ساتھ کسید دینا مربانی کرے ہیں زیڑتے ہوئے ہیں میرے کوئی غورل لافظہ نہ مربانی کرو میں شاہ اور انہیں گالہ کراں ایدر تکوش آجی اجازت ہے میں دیکھ گالے سمجھاؤں سٹیج دے سمجھاؤں اجازت ہے سارے تک دے ہو گالا آخری سنو اہلِ بیت اللہِ بیت کے ساتھ اہلِ بیت کے ساتھ محبت کرو حضور نماز پہ پڑھاوان ابو رہ رہا فرمان دے میں پچھے کھلوتے ہاں تو سجدہ ہو گیا لمح اے انتکڑا لی گال ہے اے حضور نے فرمایا ابو رہ رہا فرماتے ہیں سجدہ ہو گیا لمح تسائی اٹھن کو نہ سجدے چھو ایدر میرے حال تک ہے میں تو اڑیر موں کر کے سمجھانے لگا قبلہ روخ جدر بھی ہے ایدر دیکھو اچھی جگہ ہوتی تمہیں وہ سمجھا لیتا زیادہ آسان لیکن اے اے تھے ایدر دیکھو ابو رہ رہا فرماتے ہیں میں پیچھے کلوتا سجدہ لمح تے میں آگیا کہ ازور پاک دی روت نہیں پرواز کر گئی اے ڈا لمح سجدہ تے میں اینج کیتا ہے اے در تکوں اے انج سیل راک کے لئے اے انج کیتا ہے اے مزہ اس نے یہاوے کا جس تک ہے میں لوگ تو اڑیر اینڈ کی طے میں وچوں پہی حضور پر نور کی روت پرواز نہیں کر گئی تو میری آنکھ نے نظارہ اے وے کہہ کہ حسین پشتے مصطفیٰ پہ ہے ٹھہر یو ٹھہر یو اگلی گرل سنیوں کہا میری آنکھ نے دیکھا کہ حسین پشتے مصطفیٰ پہ ہے تو میں نے کہا نہ حسین اتریں اور نہ حضور سجوے سے سر اٹھائیں تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ شہزادے کا پاؤں پکڑ کے نیچے اتاروں حضور ایسے حسین جہاں ہیں میں پیچھے سے ہاتھ بڑھا رہا ہوں کہ جدوں میں ہاتھ اگے کر پیر نالان لگا تو مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کر ایسے گیا پیچھے ہاتھ میرے کلجے کے ٹکڑوں اور میری انگوں کے تاروں یہ سکھایا ہے مصطفیٰ نے مل کر بولو حبہ اہلِ بیعت نبی پاک نے کیا کیا ہے سکھائی ہے ہم صحابہ پاک کے بارے میں کسی کے بارے میں خلل آ جائے ایمان کی چھٹی ہو جائے گی اہلِ بیعت کے امنوں پر ہیں اہلِ بیعت کی نسبت ہے جس طرح صحابہ کی اہلِ بیعت کی کون کی نسبت جیسے مفتی صاحب کی بلا فرما گئے ڈبل ڈبل فضیلتیں ہیں ان کے اور میں تو قسم گا کر کہتا ہوں جیڑا بندہ سے آفادہ نا لے کے اہلِ بیعت نو کٹ دے نا انہوں جتیاں ہاں عمرِ فاروق مارنیاں کیا مطلب دے رہے ہیں حضرت سیدنا عمرِ فاروق نے جتیاں مارنیاں ہاں کیسے گال تو ہوں پھئی کتیاں ساڑھی محبت اداوا کرتے ہیں بے غیرتا اساں تے اوہاں جیڑا اینہ دیاں نسلہ کو لکھوا لکھوا کے لے آئے ہیں بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں میرے دوستوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں میں نے جتنا زور لگایا ہے حضور کی عظمت آپ کو جو سنا سکا ہوں سنا کوئی نہیں سکتا ہاں یہ قیامت آ جائے گی کوئی نہیں جانے ادھو ادھو عزت پون بیان کر سکتا ہے جڑا صدیق اکبر نواد پھڑ کے آکھیں پہ جاندائیں میں کون آکھیں تسی اللہ دے رسول و نہ فرمایا گال اتنی نہیں آکھیں یا رسول اللہ اور کی ہے آکھیں چپ کر لم یا عرفنی حقیقتم من غیرِ ربی میرے رب کے سوا میری حقیقت کوئی نہیں جانتا حضور پیر یہ طریقت رہبرِ شریعت سبزادہِ والا شان جگر گوشائے آلِ نبی اولادِ علی حضرت کبلا پیر سید تفسیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ قدسیہ اطال اللہ تعالیٰ امرہو مد اللہ تعالیٰ ذلہو وَلَا رُوسِ الْمُسْتَرْشِدِينَ وَنَافَعَنَ اللَّهُ تعالیٰ بِفَجُوزِهِ آپ کا میں بے پناہ شکر گزار حضرت کبلا سردادہ حسن مشتبا صاحب کا شکر گزار اور بابِ چشتی در بھی بے پناہ شکر گزار سلامت رہو عباد رہو اللہ پاک آپ کو اور ترقی آتا فرمائے اے میری زندگیدہ پہلا اے پرورام جسٹ میں اتنی دیر بیٹھاں تھے اتنی دیر بہت کی تکریر کیتی اور میں امید کرتا ہوں کہ اتنی دیر یہاں بیٹھنے سے مجھ پر فضل ہی ہوا ہوگا بلکہ یقینا ہوا ہوگا اور میں دعا آپ کے لیے آپ کی برگاہ میں یہ عرض ہے آپ میرے لیے دعا فرمائیں گے کہ میرے گناہوں کی مغفرت ہو جائے خطائیں بخش دی جائیں اور میری صرف اتنی درخواست ہے رب کی برگاہ میں کہ یہ صدا بہار دئیس باغ قدی خزانہ آمین تہون فید ہزارہ تہانی